سٹوڈ پورم چوروں کا گاؤں کیسے بنا انڈیا میں چوروں کے گاؤں کا وہ ڈاؤن جو میروں سے مال لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرتا تھا چوبیس مارے سن نائنٹی ایٹی کو پولیس نے اس کا انکاؤنٹ کر دیا اس سے پہلے وہ کئی بار پولیس کے چنگل سے بچ نکلا تھا ایسے چوروں پر کئی فلمیں اور ڈرامے بھی بن چکے ہیں اور اب بھی ایک فلم نئی آنے والی ہے سن نائنٹی سیونٹی فور میں مجودہ نندیال زلہ میں ایک بینک کو لوٹا گیا اور بڑی رکم اور نکتی سونہ لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس ریکارڈ کے مطابق انڈ ڈاؤن کی کہانی کیا ہے آئیے جانتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر انفرمیٹر ویڈیوز آپ کو مل سکے کیا آپ نے رابڑ ہٹ کے بارے میں سنا ہے یقیناً آپ نے ایسی کہانیاں بہت سنی ہوں گی جن میں چور اور ڈاکو امیروں کو لوٹتے ہیں اور پھر لوٹ مار کا سمان گریبوں میں باند دیتے ہیں ایسے چوروں پر کئی فلمیں اور ڈرامیں بھی بن چکے ہیں اور ایسی کہانیوں میں سب سے مشہور نام رابن ہٹ کا آتا ہے انڈیا کی جنوبی ریاست اندرہ پردیش میں بھی ایک ایسا ہی شخص ناگشور تھا جو رابن ہٹ کے نام سے مشہور تھا اندرہ پردیش کے گاؤں سٹوڑ پورم میں لوگ ناگشور راو کو ٹائگر اور کچھ اندرہ کا رابن ہٹ کہہ کر پکارتے تھے اب ٹائگر ناگشور راو کے نام سے ایک فلم بھی آنے والی ہے اور اس فلم میں ایکٹر رووی تیجہ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں پولیس ریکارڈ کے مطابق ناگشور راو سٹوڑ پورم کے مشہور ڈاکو میں سے ایک تھے اور ان کے خلاف کئی سنگین مقدمات بھی درج تھے چوبیس مارے سن نائنٹی اٹی کو پولیس کے ایک مقابلے میں وہ مارے گئے لیکن اس انکانٹر سے پہلے وہ کئی بار پولیس کے چنگل سے بچ نکلے تھے ناگشور راو کے بھائی پرباکر راو کا کہنا ہے کہ ان کی موت کی وجہ ان کے بھرے مال تھے پرباکر راو کے والے سے پہلے ان کے خاندان کے لوگ چوری کیا کرتے تھے انہوں نے بھی بہت سی چوریاں کی اور ڈکیٹیاں کی پرباکر راو کے چھوٹے بھائی ناگشور راو کو بھی اس کی تربیت دی گئی تھی لیکن وہ جو کچھ بھی چوری کرتا وہ سب چندہ کر دیتا تھا ناگشور راو نے کبھی بھی اپنے پیسے شپانے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہ جو بھی چوری کرتے اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے اسی وجہ سے انہیں عام لوگوں میں بہت زوردست پذیرائی ملی اور جب وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے تو لوگوں میں غصے کی لہر پیدا ہو گئے سکس کولٹی کے باوجود ڈاکو بینک میں داخل ہوئے اور بڑی رکم اور زیورہ لوٹ کر فرار ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ اس وقت اس ڈکیٹی میں 35 لاکھ روپے اور 14 کلو سونے کی لوٹ مار ہوئی تھے آدھی رات کو بینک میں لوٹ کر اسے لوٹنے کا یہ واقعہ پورے ملک میں موضوع بحث بن گیا پرباکر راو کے گینگ کے کل دس ارکان اس ڈکیٹی میں ملوث تھے چونکہ بینک پولیس ٹیشن کے سامنے تھا اس لیے انہوں نے احتیاط سے کام لیا وہ آدھی رات کو بینک کے پچھلے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہوئے تھے اس سے پہلے کہ لوٹے ہوئے مال کو آپس میں تقسیم کیا جاتا تھا پولیس نے ان کے گاؤں کو گیرے میں لیا ناگشور فرار ہونے میں کامیاب رہے لیکن پرباکر راو نے پولیس کے سامنے احتیاط ڈال دیئے ناگشور راو نے 1970 کی دہائی میں اپنے بائی کے ساتھ شوٹی مٹی چوریوں کرنا شروع کی جبکہ پرباکر پہلے ہی ایک مشہور ڈاکو تھے اس کے بعد ناگشور راو نے تقریباً 10 سال تک کئی بڑی ڈکیٹنگوں میں حصہ لیا ناگشور راو کے پرستار انہیں ٹائگر کہتے تھے کیونکہ وہ اندرہ پردیش تھمل نادو اور کناٹک جیسی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر ڈکیٹنگیں کرنے کے باوجود کئی بار پولیس سے بچ نکلے تھے پرباکر راو کو 1976 میں تھمل نادو میں گرفتار کیا گیا اور دونوں کو مختلف جیلوں میں رکھا گیا جب یہ دونوں عدالت میں پیشی کے دوران ملے تو ناگشور نے کہا کہ وہ جیل میں مزید نہیں رہ سکتے جس کے بعد ایک دن اس نے جیل حکام پر حملہ کیا اور فرار ہو گئے اس فرار کے بعد تھمل نادو کے کچھ پولیس افسران نے پرباکر راو کو کہا کہ تمہارا بھائی واقعی ایک ٹائگر ہے سٹوڑ پورم چوروں کا گھاؤں کیسے بنا 1980 کی دہائی تک مختلف راکوں میں چوری اور ڈکیٹی کی وارداتیں کی 1911 اور 1914 کے درمیان مختلف جرائم یا ملوث لوگوں کو جمع کر کے سٹوڑ پورم میں بسایا گیا تھا حکومت کا مقصد تھا تمام چوروں کو ایک جگہ رکھنا تھا تاکہ ان پر کڑی نظر رکھی جا سکے یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں جہاں کہیں بھی کوئی جرم ہوتا اس گھاؤں کے لوگوں پر شک کیا جاتا ٹائگر ناگشور راو اور ان کے ساتھیوں کے جرائم کی وجہ سے سٹوڑ پورم کا نام مزید بدنام ہو گیا اور اس گینگ کو پکڑنا پولیس کے لئے ایک چیلنج بن گیا تھا اور گاؤں کی ساکھ داؤ پر لگ گئی تھے اندوستان میں برطانوی راج کے دوران ان چوروں کی اصلاح کے لئے سائیت کا سہارا بھی لیا گیا لیکن کوئی کام یابی نہ ہوئی اس کے بعد پولیس اور حکومت کے ساتھ ساتھ فلاحی دارے بھی میدان میں آ گئے لیکن مازی میں کیے گئے جرائم نے ناگشور راو کے نیشنل کرنٹ میں شامل ہونے کی راہ میں رکاور ڈالی وہ دوبارہ جرائم کی دنیا میں واپس آئے اور پولیس کی فائرنگ میں مارے گئے سٹوڑ پورم کے لوگ پرانے زکم بھول گئے تھے لیکن ایک بار پھر سے ان کو تازہ کیا جا رہا ہے سٹوڑ پورم پر پہلے بھی کئی فلمیں بن چکی ہیں اب ایک تیلگو فلم ٹائگر ناگشور راو آنے والی ہے جس کی وجہ سے یہ گاؤں ایک بار پھر بحث میں ہیں فلم کی ڈائریکٹر ومسی کرشنا کر رہے ہیں اور اس وقت فلم کی شوٹنگ جاری ہے ناگشور راو پور فلم بنانے کے بارے میں سٹوڑ پوروں کے لوگوں کی رائے مختلف ہے پرباکر راو سے فلم انڈسٹی نے ان سے فلم بنانے کے لیے ان سے تفصیلات مانگی لیکن پرباکر نہیں چاہتا کہ تاریخ کو محصر کیا جائے شردہ نامی لڑکی اسی گاؤں کے رہنے والی ہے اور پھر حال چنائی میں آئی ٹی سیکٹر میں کام کر رہی ہے انہوں نے ایک حصہ ظاہر کیا ہے کہ ایسی فلموں میں گاؤں کی بدنامی ہوگی جس سے مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی انڈیا کی ریاست انڈرا پردیش کے گاؤں سٹوڑ پورم کی کہانی تو اگر آپ لوگوں کو یہ انفرمیٹر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ